حضور کے خطبات کچھ حرصے سے شروع ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کا ذکر تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے متعلق اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیوں کی تھی کہ اے خدا تو یہ ذمہ داری میرے بھائی پہ سومتے مجھ پہ نہ سوم اس کے بعد انہوں نے اپنی کمزوری کا ادھار بھی فرمایا تھا وہ کمزوری کون سی تھی اور وہ آدمی کون سی تھی اس آدمی کا ذکر نہیں تھا وہ آدمی کون تھا جو ان کے آتوں نہیں نہیں اس کا تو وہ تو ایک ذکر تھا اصل مجبوری جو بیان انہوں نے یہ کی تھی دو باتیں بیان کی ایک یہ کہ جس قوم کی طرف تم مجھے بھیج رہا ہے ان میں ایک آدمی مجھ سے مارا گیا ہے اور خدا نے قرآن کیلئے میں ذکر فرمایا ہے کہ مکہ مارا تھا لڑائی ہو رہی تھی مارنے کی لیت سے نہیں بلکہ چھوڑانے کی لیت سے کیونکہ مضبوط تھے اور مکہ ایسی جگہ لگ گیا جو بازوں پر کنپٹی پر لگ جائے تو موت واقعہ ہو جاتی ہے اس سے وہ مر گیا دل ارادہ قتل نہیں کیا تھا حضرت موسیٰ نے یہ ارز کیا کہ میرا اس قوم پر ایک خون ہے وہ باہر ہر مجھے قاتل سمجھتے ہیں اور میری تلاش میں ہیں تو میں کام کیسے کروں گا اگر مجھے فکر کے جیل میں بھیج دیں یا جو بھی سنوک کرنا کریں دوسرا ہم نے ارز کیا کہ آ خدا تو جانتا ہے میں لقنت کے ساتھ بولتا ہوں اور مجھے پوری طرح بات کرنے کا صدیقہ نہیں ہے کیونکہ میری زبان حائل ہو جاتی ہے اٹک جاتی ہے اور فیرون کی ضرورات میں جا کر پھر یہ بات کرنا اس طرح کہ میں شاید اس حق کو ادا نہ کر سکوں تو میرا بھائی افسا ہمینی مجھ سے زیادہ فرصیوں بنی دیں اس کو چن لے یہ میں نے بتایا تھا اور ساتھ یہ بتایا کہ جب خدا کسی کو چنتا ہے ان باتوں کے علم کے باویود تو وہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ اس کو توفیق دے چنانچہ حضرت موسیٰ وہاں گئے اور کسی نے قطر نہیں کیا حکومت کو یہ توفیقی نہیں ملی کہ اس جرم میں ان کو پکڑے اور دوسرے معاملے میں حضرت حارون خموش بیٹھے رہے اور ساری گرٹویو حضرت موسیٰ سے بھی موسیٰ کے دونوں اندازے جو حقائق پر ورنی تھے غلط ثابت ہو گئے اور بظاہر ان حقائق کے خلاف خدا کا فیصلہ تھا وہ سچا ثابت ہو گیا یہ مضمون تھا جو میں بیان جلدی کی کوشش کرنا تھا ممکن ہے جلدی میں مضاہب نہ کر سکا ہوں اس پر اگر کوئی سوال ہے تو وہ فرمائی ہے یہ دونوں بھائیوں کا اس وقت نبی ہونے کی کیا عقمت تھی ایک ہی زمانے میں آپ نے انہوں نے درخواست کی میں نے یہ بتایا تھا کہ بحبت ہے درخواست کی خدا نے درخواست تو منظور کر لی مگر دلیل غلط ثابت کر لی اگر دلیل کو سچا مان کے خدا درخواست قبول کرتا تو پھر خدا کا فیصلہ غلط تھا یہ باریک معاملہ سمجھنے والا ہے شکریہ مطلب انہیں بتا دیا مجھے نہیں علم تھا اور اب میں تیری بات مانتے ہوئے تیری دلیل کو قبول کرتے ہوئے اس کو نبی بناتا ہوں یہ کیسی معیوب بات ہے اور خدا کی حق میں ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے کیسا پیار کا احضار سرمایا کہ تیری دعا میں مان جاتا ہوں دلیلیں چھوڑو میں وقت آیا اور بتا دیا کیونکہ دلیلیں دونوں غلط دکھنی نہ قتل میں محفوظ ہوئے نہ زبان رکھی اور ایسی شامدار رکھت رکھو کی ہے فیرون سے کہ فیرون کا مو بند کر لیا تو خدا کا فیصلہ غلط نہیں ہوا کرتا چونکہ نبوت نعمت ہے اس کی شان ہے جس کو چاہے بغیر دلیل کے لئے عطا کر دیں سمجھ گئے ہیں اور آپ سے دونوں سوال ہو گئے ہیں کل مجلس سوال و جواب بعض نماز مغرب و عشاء بننفید ہوگی اسی طرح جس طرح آج ہو گئے تو جو دوست بلائے سوالات کے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ کلن کو موقع مل جائے گا اور جن احباب نے نماز سے قبل کھانا تناول نہیں فرمایا وہ اس مجلس کے مان بعد کھانا تناول فرمانے ان کے لئے کھانا موجود ہے اور مزید آپ کو یہ یاد کراتا ہوں کہ چھوارے بھی موجود ہیں چھوارے کھانے ہوں وہ بھی لے لیں ان سے یہ جو بات کی بات تو ہر باتی شو نہیں سا